بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کمزوری لازمی ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ کمزوری وبالے جان بن جاتی ہے آپ کا دشمن آپ کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اپنی طاقت بڑھانے سے زیادہ اپنی کمزوریوں پر دہان دیں اس سے پہلے کہ وہ کمزوریاں آپ کے لئے جان لیوا ثابت ہوں بھارتی ائر فورس کا شمار دنیا کی بڑی ائر فورسز میں ہوتا ہے اس لئے بھارتی ائر فورس جتنی بڑی ہے اتنی ہی بڑی کمزوریاں بھارتی ائر فورس میں موجود ہیں ان کمزوریوں میں سے بھارتی ائر فورس کی تین ایسی بڑی کمزوریاں جن کا فائدہ اگر بھارت کا دشمن اٹھائے تو بھارت کو جنگ کے میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ان کمزوریوں میں سے بھارت کی پہلی بڑی کمزوری ہے بھارت کا مین لائن فائٹر جیٹ سکوئی سیو تھرٹی ایم کے آئی بھارت نے جب اس لڑاکہ تیارے کو رشیہ سے حاصل کیا تو اس میں کافی زیارہ موڈیفکیشنز کروائیں ان موڈیفکیشنز کی وجہ سے آج اس لڑاکہ تیارے کی پرسنٹیج آف اویلیبیلٹی بہت کم ہو چکی ہے اگر آج ہی بھارت کی کسی ملک کے ساتھ جنگ چھڑتی ہے تو ان لڑاکہ تیاروں میں سے صرف 30 فیصہ لڑاکہ تیارے جنگ لڑ سکیں گے باقی 70 فیصہ لڑاکہ تیارے جنگ کے لیے اویلیبیل نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اس لڑاکہ تیارے کو وار ریڈی کرنے کے لیے بھی کافی وقت درکار ہوتا ہے اور اس چیز کا نظارہ ہم بھارت اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگوں کے دوران دیکھ چکے ہیں ویسے تو بھارت اپنی اس کمزوری پر کابو پانے کی کافی زارہ کوشش کر رہے اور اس لیے بھارت میں سوپر سخوی نامی ایک پروگرام بھی چل رہے جن میں ان لڑاکہ تیاروں کو اپگریڈ کیا جائے گا لیکن پھر بھی بھارت اپنی اس کمزوری پر کابو نہیں پا پا رہا بھارتی ائر فورس کی دوسری بڑی کمزوری ہے الگ الگ اقسام کے لڑاکہ تیارے بھارتی ائر فورس کے بیڑے پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے پاس کئی اقسام کے لڑاکہ تیارے موجود ہیں جن کو بھارت نے مختلف ممالک سے خرید ہے اس لیے بھارت کو اپنے پائلٹس اور ٹریننگ سٹاف کو الگ الگ لڑاکہ تیاروں سے متعلق الگ الگ ٹریننگ دینا پڑتی ہے جس ویزے بھارتی ائر فورس کو کافی زارہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ہر لڑاکہ تیارے کی ٹیکنولوجی دوسرے لڑاکہ تیارے سے بلکل مختلف ہوتی ہے بھارتی ائر فورس کے بیڑے میں رشیان فائٹر جیٹس اور یورکین فائٹر جیٹس شامل ہیں اور ان دونوں قسم کے لڑاکہ تیاروں کی ٹیکنولوجی ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے اگر آپ نے اپنے پائلٹ کو سکھوئی سیو تھرٹی ایم کی ٹریننگ دینی ہے تو اس کے لئے آپ کو الگ میتھڈز کا استعمال کرنا پڑے گا اور وہیں اگر آپ نے اپنے پائلٹ کو رفال کی ٹریننگ دینی ہے تو اس کے لئے آپ کو الگ میتھڈز استعمال کرنا پڑے گے اور اسی طرح باکہ سٹاف کی بھی ٹیکنولوجی آپ کو الگ الگ کرنی پڑے گی اور ٹیکنولوجی الگ الگ ہونے کی ویسے سکھوئی سیو تھرٹی ایم کی آئی کا پائلٹ رفال فائٹر جیٹ کو اڑا نہیں سکتا اسی طرح رفال فائٹر جیٹ کا پائلٹ سکھوئی سیو تھرٹی ایم کی آئی کو اڑا نہیں سکتا اور جنگ کے دوران آپ کا دشمن اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو بہ آسانی شکست دے سکتا ہے بھارتی ائر فورس کی تیسری اور سب سے بڑی کمزوری ہے کرپشن بھارتی ائر فورس کو جن لڑاکہ تیاروں کی ضرورت ہوتی ہے بھارتی ائر فورس وہ لڑاکہ تیاریں نہیں خرید سکتی کیونکہ بھارتی ائر فورس کون سا لڑاکہ تیارہ خرید دے گی اس کا فیصلہ بھارتی ائر فورس نہیں بلکہ حکومت کرتی ہے اور حکومت کو جو کمپنی زارہ کمیشن دیتی ہے حکومت اسی کمپنی کا فائٹر جٹ بھارتی ائر فورس کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اسی وجہ سے بھارتی ائر فورس ابھی تک بڑی تداد میں لڑاکہ تیارے نہ تو خرید سکی ہے اور نہ ہی خود سے بنا سکی ہے اور بھارتی ائر فورس کے پاس مجودہ پرانے فائٹر جٹس آئے دن گر کے تباہ ہو رہے ہیں جس ویسے بھارتی ائر فورس کو کافی زارہ نقصان اٹھانا پڑ رہے ہیں جب تک بھارتی ائر فورس کو سیاست سے الگ نہیں کیا جائے گا بھارتی ائر فورس میں سے کرپشن ختم نہیں ہوگی اور جس ہی دارے میں کرپشن موجود ہو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور اس بات کو ہم پاکستانیوں سے زارہ اچھی طرح کوئی بھی نہیں جان سکتا خیر یہ تھی بھارتی ائر فورسی کمزوریوں سے متعلق ایک ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ